موسیقی آہستہ کھلتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کی کوئی خاص بات پسند نہیں آئی لیکن اگر ذرا صبر کر لیا تو کچھ عرصے کے بعد اسی شخصیت کی ایسی ایسی خوبیاں سامنے میں آتی ہیں کہ وہ بات جو ابتداء میں پری لگی پسند نہیں آئی وہ دب جاتی ہے تو میں ایسا غتم شروع میں لگا کے خامن یا بیوی پسندید یہ قابل نہیں ہے تو ذرا سا صبر کر کے دیکھ لو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس میں بہت خیر برکت کا سامان رکھا ہو جو اس وقت تمہیں نظر نہ آ رہا ہو اس لیے اب اگر تم ایک بندھن میں بند گئے ہو تو اس بندھن کو جلدی سے توڑو نہیں اس کو قابو میں رکھو اس پہ جرہ سبر کرو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جائز جیزوں میں جسے سب سے زیادہ ناپسند فرمایا ہے وہ میاں اور بیوی کا جدہ ہونا ہے طلاق بعمر مجبوری طلاق کو جائز قرار دیا گیا ہے اور بعض صورتحال بعض دفعے صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سوائے جدائی کے اور طلاق کے اور چارہ نہیں ہوتا ایسی صورت میں طلاق دے دینا جائز بھی ہوتا ہے اور کبھی ضروری بھی ہوتا ہے لیکن جائز ہونے کے باوجود ضروری ہونے کے باوجود یہ وہ عمر ہے کہ جائز چیزوں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسند اس لیے فرمایا کہ دیکھو صبر کرو جلدی مت کرو اور زبان سے طلاق کا لفظ استعمال نہ کرو اس لیے کہ طلاق کے بارے میں نکاح کے بارے میں غلام کو آزاد کے بارے کرنے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگھر سنجیدی سے بات کرو تو بھی سنجیدہ ہے اور مزاق سے بات کرو تو بھی سنجیدہ ہے مزاق مزاق میں بیوے کوئی طلاق دے دی ہو گئی طلاق ہو جائے تین چیزیں ایسی ہیں کہ سنجیدگی سے بات کرو تو بھی سنجیدگی ہے اور مزاق میں بات کرو تو بھی اس کا نتیجہ سنجیدگی ہے یہ تینوں جو میں نے ابھی ارز کی ہمیں ایک طلاق بھی ہے اور اس میں جاہل ترین شخص ہوئی وہ ہے جو بی ایک وقت تکٹھت تینوں طلاقیں دے دے اس سے بڑا جاہل آدمی کوئی نہیں ہوتا جو اپنے ہاتھ کاٹ دیتا اور یہ اس کو طلاق مغلضہ بھی کہا جاتا ہے مکروح بھی ہے ناجائز بھی ہے یعنی آئین ماربہ کے نظرین یہ طلاق واقعی تو ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ کٹھی طلاق سلاح سے دے دی جائیں تینوں طلاقیں دے دی جائیں میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا کے ساتھ وہ طلاق دی لیکن اس سے بہت غصے کے عالم میں دی میں نے کہا جی کبھی پیار کے عالم میں دی ہوتی طلاق عزیزانِ گرامی غصے کے عالم میں یہ طلاق نہیں جاتی ہے اسی موقع پہ ہی آس صاحب کو قابوم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ عمر جو اللہ تعالی کو ناپسندی ہے اس لئے فرمایا کہ تم فی الحال ناپسند کر رہے ہو اپنی بیوی کو یا بیوی سے کہا کہ تم فی الحال ناپسند کر رہی ہو اپنے خاند کو اگر ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو اس لئے جوڑے رہنے کی کوشش رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ صحیح مسلم حدیث ہے عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنتا انکرها منها خلقا رضی منها آخر رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رجی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی اہل ایمان شوہر اپنی اہل ایمان بیوی سے نفرت نہیں کرتا یا یہ کہ اس کو نفرت نہیں کرنی چاہیے اگر اس کی کوئی عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری کوئی عادت پسندیدہ بھی ہوگی اور یہی بات بیوی کے لیے بھی ہے کہ کوئی بیوی اپنے خامن کو ناپسند نہ کرے خامن کے اگر کوئی بات اس کو بری لگ رہی ہے تو اس میں دس باتیں ایسی بھی ہیں جو بھلی لگنی چاہیے تو اہلے ان باتوں کی طرف دھیان دے دو جو بھلی لگنے کے لائق ہیں ان باتوں کی طرف دھیان نہ دو جو بھلی نہیں لگ رہی ہیں ذرا ان سے نظر ہٹا کے بھلائی کی طرف نظر گار لو ایسے ہی اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ انسان کی آئلی زندگی اس کی خوشیوں کا مصدر و ممبا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی آئلی زندگی کو یا اس کے خاندان کو پورے معاشرے کی ایک اکائی بنایا ہے ایک وحدت بنایا ہے اس ایک خاندان پر پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے اس لیے اس خاندان کو جتنا مضبوط کیا جائے اس کی جروں کو جتنا گہرہ کیا جائے معاشرہ اسی قدر آسودہ حال ہوتا چلا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِیْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِ رواح ترمزی آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا ہو اور خاص کر بیوی کے ساتھ جس کا رویہ لطف و محبت کا ہو اَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے محبت کا ہو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ میاں بیوی آپس میں اس طرح کا تعلق رکھیں کہ امیان صاحب ہر وقت بیوی کو بھی ڈانٹتے رہیں اور بچوں کو بھی ڈانٹتے رہیں گھر میں داخل ہوں تو غراتے ہوئے اور نکلیں تو غراتے ہوئے جب تک وہ گھر میں رہیں بیوی بچے سہمے رہیں یہ اسلام کا تصور نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ جس وقت بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے اور یہی بات ایک اچھی بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ خاون جو ہی گھر میں داخل ہو تو اس کو اپنے رویے میں تبسم اپنے رویے میں نیکی اور سلوکی امدگی رکھنی چاہیے ایسا موکہ ادھر وہ داخل ہوا ادھر آپ اپنے رونا لے کے بیٹھ گئیں اور بہت سی مسئیبتیں یک لخت آپ نے بیان کر دی ہو سکتا ہے کہ میاں باہر سے پریشان ہو کے آ رہے ہوں اور بیوی کے ہاں سکون ڈھونڈ رہے ہوں وہ سکون ملنے کی بجائے پتا چلا کہ وہاں پہ اور مسائب کی گردان دہرائی گا رہی ہے اس سے گھر کا محل بگڑ جاتا ہے بلکل این ایمانوں میں ترمزی میں ایک اور حدیث ہے عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں زیادہ کامل الایمان وہ ہیں جن کی اخلاق بہتر ہیں دیکھیں اخلاق کا تعلق حقوق اور عباد سے ہے جن کی اخلاق بہتر ہیں اور واقع میں اور اللہ کی نگاہ میں تم میں اچھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں یہ اپنے گھر کو شمحالنے کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کو زیادہ خوبی کی ساتھ سمحالتے ہیں اور اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ ایمان کے درجے میں زیادہ فائق ہیں اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال دی ہے ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لی اہلی ہی وانا خیرکم لی اہلی رواہ الترمذی والدارمی ورواہ ابن ماجہ عن ابن عباس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو اور اس کے ساتھ فرمایا میں اپنے بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں عجیزانی گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کو کبھی نہیں ڈانٹا مارنے کا عیزہ پہنچانے کا دلازاری کا تو سوال ہی نہیں ہے یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کی بعض ازواج متحارات نے آپ کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کی سخت کلامی کی اور آپ نے تبسم سے اور مسکرار سے اس کو پرداز فرمایا یہ تو ثابت ہے مگر یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ سخت کلامی فرمائی ہو یا کسی قسم کی سختی کی ہو یہ ثابت نہیں ہے بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ تمام انبیاء سے جہاں تک میں نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے کسی نبی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ سخت کلامی کی ہو یا سختی کی ہو یا مارا پیٹا ہو یہ ثابت نہیں ہے اصل میں ہمارے ہچوں کے میعار بہت بدلے ہوئے ہیں اور ہم نے خیر اور شر کا میعار لوگوں کی پسند اور ناپسند پر رکھتا ہوا ہے جیسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں اسے ہم خیر سمجھتے ہیں جیسے لوگ برا سمجھتے ہیں اسے ہم برا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ خیر اور شر کا میعار نہیں یہ تو اندھی تقلیل ہے کہ جس طرف لوگ چل پڑے بھیر چال میں ہم بھی ویسے ہی چل پڑے یہ اندھی تقلیل ہے خیر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ اور اللہ کا رسول خیر قرار دے دیں شر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ اور اللہ کا رسول شر قرار دے دیں اب دیکھئے زندگی گزارنے کا ایک دھب یہ بھی ہے ہمارے ہم تو یہ تصور پائے جاتا ہے کہ میاں صاحب کا اپنی بیو پر دب دبا ہونا چاہیے زیادہ بے تقلیل اور فرنگ بھی نہیں ہونا چاہیے اب یہاں اس حدیث کو دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں عن عائشہ انہا كانت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر قالت فسابقتو فسبقتو علی رجلی فلما حملتو اللحم سابقتو فسبقنی فسبقنی قال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ میں ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دور میں ہمارا مقابلہ ہوا میں جیت گئی آگے نکل گئی اس کے بعد جب فربہی سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دور میں مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے اور آگے نکل گئے اس وقت آپ نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ دب دبے کا برداؤں نہیں فرماتے تھے بلکہ محبت کا اور دوستی کا اور بے تکلفی کا یہ بے تکلفی تو ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا اس میں ہار بھی رہے ہیں اس میں جیت بھی رہے ہیں یہ ایک عملی زندگی ہے اور یہ ہمارے لئے اصلی نمونہ ہے باقی وہ نمونے جو ہم نے اپنے آباؤ اجداد سے سن رکھے ہیں یہ اپنے معاشرے میں خود بھڑ رکھے ہیں وہ خیر پر مبنی نہیں ہے وہ شر پر مبنی ہے اس سلسلے میں چند احادیث اور بھی میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کی سلسلے میں حجت الودع میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بہت سے حصے سنائے جا سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا اس لیے کہ وہ تمہارے پاس بے منظرہ قیدی کے ہیں مطلب تم نے ان کو گھر میں بات کر رکھا ہوا ہے قید کیا ہوا ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ ان کو قید کرنا چاہیے مطلب یہ کہ وہ تمہارے گھر کی پابند ہو کے رہ گئی ہیں اس لیے اور زیادہ سے زیادہ وہ تمہارے گھر کے ماحول کو سنبھالے ہوئے ہیں گھر کے انتظام انسلام میں لگی ہوئی ہیں اس لیے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ان کے ساتھ سختی صرف اسی شکل میں کی جا سکتی ہے جبکہ ان کی طرف سے کھلی نافرمانی بغاوت بے حیائی کا صدور ہو معلوم یہ ہوا کہ اگر خدا نخواستہ ایک بیوی سے ایسا رویہ صادر ہو جائے جو انسانی کردار میں ایک بھیانک صورت اختیار کر رہا ہو اس وقت بیوی کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں تو جرہ جرہ سی بات پر کسی بات میں اختلاف ہو جائے جرہ سا جھگڑا ہو جائے تو لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں معلوم ہوا کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے الا یہ کہ بلکل ایک بغاوت کی صورت ہو اور خدا نخواستہ بلکل فہشا کی کیفیت سامنے آ رہی ہو اس وقت سختی کی جا سکتی ہے لیکن اس کے بھی شریعت میں حقوق حدود رکھے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل جانوروں کی طرح سے مارنشو کر دیں نہیں اس میں بھی بلکل ایسا ہی سلوک ہوگا جیسا کہ انسان تربیت کے لیے اولاد کو دھراتا ہے دھمکاتا ہے ہاتھ اٹھا کے دکھاتا ہے اور مارنا بھی پڑھے تو مارنے سے پہلے دعا مانگتا ہے کہ آئی اللہ یہ بچہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے میں تیری یہ امانت ہے میں اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا لیکن آج میں نے اگر اس پر سختی نہ کی تو یہ بگڑ جائے گا اور یہ تیری انسانیت کے سطح سے گر جائے گا اس لیے آج اس پر میں سختی کر رہا ہوں تو اس کی ہدایت فرما دے اور آئندہ مجھے اس پر سختی پر مجبور نہ کر اس دعا کے بعد ہم اپنے بچے کو ایسی سزا دیتے ہیں جس سے اس کو نقصان تو نہ پہنچے لیکن ذرا سی عذیت پہنچے اس کو تنبو ہو بلکل یہی انداز یہاں پہ بھی اگر جائے گا چاہیے جب دیکھا جائے کہ معاملہ بلکل حد سے گزر گیا ہے اور آخری سطح پہ آگئی صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے اس وقت اجازت ہے لیکن ہمارے ہاں بہت بدنصیبی کی بات ہے کہ بات بات پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نہ صرف سخت کرامی کرتے ہیں بلکہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں یہ ایک شرمناک بات ہے کہ ایک مرد عورت پہ ہاتھ اٹھائے فرمایا سنو کچھ حقوق تمہارے بیویوں کے تم پر ہیں اور کچھ تمہارے حقوق ان پر ہیں یہ طبیل خطبہ ہے اس میں میاں کے بیوی پہ اور بیوی کے میاں پہ حقوق گنوائے گئے ہیں حدیث جو کہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اس کے الفاظ یوں بنتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق الرجل على اہلہی یحتسبوہ فہو لہو صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پر آخرت میں عجر پانے کی نیت سے خرج کرتا ہے تو یہ اس کے لئے صدقہ بنتا ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اپنے گھر والوں پر بیوی پہ بچوں پہ والدین پہ رشتہ داروں پہ خرچ ضرور کرتے ہیں میں نے ایک دن حساب لگایا کہ میں کس قدر کماتا ہوں اور کس قدر میں اپنی ذات پہ خرج کرتا ہوں اور کس قدر میں اوروں پہ خرج کرتا ہوں تو پتا چلا کہ پانچ فیصد سے لے کے دس فیصد تک میں اپنی کمائی کا پانچ فیصد اپنی ذات پہ خرج کرتا ہوں اور تقریباً پچانویں فیصد میں اپنی بیوی بچوں پہ اپنے گھر والوں پہ والدین پہ رشتہ داروں پہ خرج کر دیتا ہوں احساس ہوا کہ یہ تو کھلی کھلی ایکسپلائیٹیشن ہے یہ تو اچھا بنا استحصال ہے کہ میں صبح سے شام تک کول ہوں کے بیل کی طرح سے کماتا ہوں اور میری اپنی ذات پہ اس میں سے پانچ سات فیصد سے زیادہ میں خرج نہیں کر پاتا ہوں بقیہ پچانویں فیصد سب کو سب اوروں پہ خرج ہو جاتا ہے اور اس پہ میں غور کرتا رہا تو پتا چلا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ مجبور کیا ہوا ہے ہم روزانہ ایکسپلائیٹ ہوتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال رکھی ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اپنے بچوں پہ نٹا دیتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا بلکہ میں تو کبھی کبھی ارز کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے کہ ایک شخص خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کسی بھی معاشرے کا فرد ہو وہ اپنی بیوی بچوں پہ اپنے والدین پہ لوگوں پہ اتنا خرچ کر دیتا ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ ایکسپلائیٹ ہو رہا ہے ایسا کیوں کرتا ہے وہ یہ جذبہ کس نے اس کے دل میں ڈال دیا اس کا جواب سوائے قرآن مجید کی اور کہیں نہیں ملتا قرآن مجید میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًا ہم نے تمہارے درمیان دوستی بھی پیدا کر دی ہے محبت بھی ڈال دی ہے اتنی محبت اور اتنی دوستی پیدا کر دی ہے کہ تم آپس میں نبھاتے ہو ایک دوسرے پہ خرج کرتے ہو ایک دوسرے کیلئے قربانی کرتے ہو اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا احساس بھی نہیں ہوتا کہ تمہاری ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے استحصال ہو رہا ہے سومایہ کے خرج تو سب ہی کرتے ہیں مسلم بھی غیر مسلم بھی نیک لوگ بھی جو نیک نہیں ہیں وہ بھی سب ہی خرج کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر ہاں اگر تم ایسا کر لو کہ یہ خرج کرتے ہوئے یہ نیت کر لو کہ اے اللہ یہ تیری ذمہ داریاں ہیں تو نے مجھے دی ہوئی ہے میں اس لئے ان پر خرج کر رہا ہوں تو اب یہ سارے کا سارا خرجہ جو ہے صدقہ بن جائے گا نیکی بن جائے گا اس کا تعلق صرف نیت کے بٹن کو دبانے سے ہے یہ سوچ جو ہے تھوڑا سا آن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں صرف نیت آدمی صادق کر لے کہ اے اللہ ٹھیک ہے یہ میری بیوی ہے مجھے اس سے محبت ہے یہ میرے بچے ہیں یہ ان سے محبت ہے میں ان کے لئے خرج کرتا ہوں لیکن یہ تیری دی ہوئی امانتیں ہیں تیری رضا کے لئے خرج کرتا ہوں تو اب یہ خرج کرنا جو ہے یہ کمانا یہ سب عبادت بن جائے آدھی سطر کا ایک قول ہے لیکن انتہائی اہم قول ہے جو حضور اکرم سے سمشات فرمایا ابو داود کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ آدمی کو گناہگار کرنے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کو وہ خود کھلاتا کھلاتا ہے میاں دن بھر کولوں کو بیل کی طرح سے کماتے ہو شام کو اپنے بیمی بچوں کو کھلاتے ہو اور اس کے بعد ان پر سختی کرتے ہو بد اخلاقی کرتے ہو سارا کھلایا پھلایا برباد ہوگی فرمایا اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ بدنصیبی کیا ہوگی کہ آدمی کھلائے بھی پھلائے بھی خدمت بھی کرے قربانی بھی کرے لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے سب کیا کرایا جو ہے وہ غارت کر دے اس سے پانی پھر دے فرمایا یہ انسان کے گناہگار ہونے کے لئے تمہیں کافی ہے اس سے تو بہتر یہ تھا کہ کھلانے پھلانے میں کم ہی ہوتی اخلاق میں کمی نہ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے ایک قویل حدیث ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا حضرت الصوبان یہ حدیث ترمزی میں آئی ہے حضرت الصوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ آیت وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِوَّحَ نَازِلْ ہوئِ یعنی یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جو لوگ سونا چالی جمع کرتے ہیں ان کو حضاب ہوگا تو ہم میں سے بعض نے کہا کہ سونا چالی جمع کرنے کی سلسل میں تو یہ آیت اُتری اس سے معلوم ہوا کہ اس کا جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کونسا مال بہتر ہے تو اس کے جمع کرنے کی سوچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زخیرہ خدا کو یاد کرنے والی زبان اور خدا کے شکر کے جذبہ سے معمور دل اور نیک بیوی ہے جو دین کی راہ پر چلنے میں اپنے شوہر کی مددگار بنتی ہے عزیزانِ گرامی وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میرا کسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں ایک نیک بیوی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اسی طرح سے بیوی کے لیے نیک شوہر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے و آخر دعوانا الحمدللہ اللہ 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 اللہ